ایک صاحب کینسر کے چوتھے بکالڈ ڈاکٹرز کے پہلے دوسرے تیسرے سٹیج پر کہیں نہ کوئی ریکاوری ہو سکتی ہے کینسر کے مریض اور سر میں ان کے کوئی رسولیاں ہو گئیں کیا ہو گیا گوش بڑھ گیا واللہ عالم ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کے پاس ہمیں نہیں معلوم چند گھنٹے ہیں ہمیں نہیں معلوم چند دن ہیں چند ہفتے ہیں لیکن اب آپ جائیے ہمارے پاس آپ کا کوئی علاج جب تک کر سکتے تھے کیا گھر والوں سے کہا بھئی ڈاکٹرز کی ریپورٹ ہے گھر والوں کو بھی معلوم تھا کہا بھئی اب میں چاہتا ہوں کہ گھنٹے ہوں ہفتوں ہوں مہینوں ہوں سالوں ہوں اب میں کسی سے نہیں ملوں گا مجھے تخلیہ دے دو اور مجھے ایک کمرہ دے دو اور جب مر جاؤں دیکھتے رہنا جب مر جاؤں تو دفنا دینا لیکن میں اب مرنے تک گھنٹے بعد مر جاؤں یہ چھ مہینے میں مر جاؤں اب کسی سے نہیں ملوں تخلیہ میں ایک عمل وہ ابھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں ایک عمل اختیار کیا ایک خاص دروشریف ہے پہلی بات یہ کہ مضمون میں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ سابی سے منقول ہے سنت سے منقول ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مجرب ہے دروشریف بہت سارے ہیں بس کسی بھی مضمون کا دروشریف ہونا کافی ہے اس کی قبولیت کے لئے جس میں اللہ ورسول علیہ السلام سے جو جو حکامات ہیں مغفرت چاہے اللہ کی تعریف ہو آپ علیہ السلام پر صلاة و سلام کے سیغے ہوں الفاظ ہوں جملے ہوں اللہ ورسول علیہ السلام دیکھو بھئی میری ایک درخواست دی ہے آپ حضرات سے اس لئے کہ ہم سب اللہ صلی اللہ علیہ ورحمہ خیر مضمون یہ ہے کہ وہ دروشریف ہے بھی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں مجرب ہے ایک آدمی کو مسلمان کو فائدہ ہوا دروشریف ہے کچھ بھی فائدہ نہ ہو محبت رسول تو بڑھے گی ہمیں وہ فائدہ نہ ہو محبت رسول تین بنیادی فائدے ہیں دروشریف کے سب سے پہلا بڑا اجتماعی فائدہ یہ کہ محبت کا اظہار ہے محبت کے سینگ نہیں ہوتے اگر محبت ہے بہت محبت ہے کبھی دروشریف کار پڑھتا کبھی نہیں ہوں دروشریف محبت کا اظہار ہے پیارے نبی علیہ السلام جتنی محبت ہوگی اتنا دروشریف وڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم کا دروشریف کا احتمام کرے گا اور دو بڑے فائدہ یہ کہ تعداد کا خاص حصر ہے الفاظ کا خاص حصر ہے یہ دروشریف پڑھو قرض کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ دروشریف پڑھو اللہ تمہیں اولاد دے دے گا یہ دروشریف پڑھو شادی تو سیغوں کا خاص فنکشن اور اثر ہے اور تعداد کا بھی تو وہ تو ایک علیہ دا فائدہ ہے سب سے بڑا پہلا فائدہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے محبت بڑھے گی فائدہ ہو جائے تب بھی ورنہ آخرت تو اپنی جگہ کھڑی ہے نا تو ان صاحب نے دروشریف کا احتمام کیا اور دروشریف کا احتمام چند دن میں انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے تھنڈا ہاتھ میرے سر پر رکھا ہے انہیں تھندک کی احساس سے دروشریف کا اور احتمام کرنا شروع کر اور احتمام چند دن کے بعد گھر والوں نے دیکھا کہ ان کی ایکٹیوٹیز کمرے کے اندر بھاگ دور چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا روٹین کے مطابق آگیا ملاقات کی ملاقات بھی کر لی انہیں کہا بھئی میں چاہتا ہوں کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے اب میں طبیعت اچھی محسوس کر رہا ہوں ہندو ڈاکٹر ان کا معالیش تھا چیک کرنے پر پہلے اس نے پوچھا کہ کیا کیا کچھ نہیں کیا کچھ کیا ضرور ہے اس کا خیال تھا دوہ کی ہے اس کا خیال تھا کہ دروشریف دوہ تھوڑی ہے کوئی ایمان و اسلام میں کوئی دوہ تھوڑی ہے ایمان و اسلام تو خلی رگڑا مارنے کی سیجدے اور ٹکرے مارنے کی چیز ہے باقی اس کے علاوہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا ملے گا کچھ نہیں نہ کسی کا اولاد ملے گی اللہ کے دینے پر نہ کسی کو آپ علیہ السلام کی محبت ملے گی نہ کسی کے کوئی بگڑے مسئلے حل ہوں گے نہ کسی کو گھر ملے گا نہ کسی کے اولاد فرما بردار ہوگی نہ کسی کو دنیا میں لے گی نہ اس لئے کہ دین تو ٹکرے مارنے کے لئے ڈاکٹر نے کہا کچھ کیا کہا کچھ نہیں کیا کہا کچھ کیا ہے تو یہ ہوئے برنا نہیں ہوتا وہ ہندو ڈاکٹر مسلمان ہوا اس آدمی نے بتایا کبھی میں نے احتمام کیا اس بات کا کہ مجھے کسی نے بتایا اور میں نے اس کا احتمام کیا دروش شریف ہے میرے نبی علیہ السلام کا اس لئے کہ میں مسلمان ہوں مجھے آج ساری زندگے میں خیال آیا جب میری جان جاتے بھی نکلتی بھی نظر آئی اب تو میں ایک دفعہ اپنے رب کو اور رسول کو پکار کے دیکھ لوں اے معبوب آپ کے بہت سارے احسانات ہیں ایک احسان اور فرما دیجئے وہ دروش شریف یہ ہے اللہم صلی علیہ وسیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدانی و شفائیہ و نور الابصار و زیائیہ و روح الارواحی و سر بقائیہ یہ دروش شریف دکان والوں سے بھی ہم نے کہا ہے اگر کسی کی ضرورت ہو میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ کسی صحابی سے منقول نہیں ہیں الفاظ دروش شریف کے ہیں مجرم ہے ایک آدمی نے پیارے نبی علیہ السلام کو ان الفاظ سے یاد کیا اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کی برکت سے اسے شفا دے دی میں اور آپ دروش شریف پڑھیں کچھ بھی نہ ملے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت تو اپنی جگہ موجود ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد طبی القلوب ودوائیہ وعافیت الابدان وشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ وروح الارواح وصر بقائیہ تو بھئی اگر کچھ فوڈو کافیز ہمارے پاس بھی ہیں تو اس میں بجائے اس کے کہ ایک مجمع ہو ایک آدمی لے کر کچھ فوڈو کافی کروا گیا اپنا کام نکالے اور اور تصویر کشی کا زمانہ ہے اس کی تصویر نکال کے تاکہ پڑھنا آسان ہو تاکہ اگر کسی آدمی کو احتمام ہو تو انشاءاللہ الرحمن دروشریف مرنے کے بعد بھی مرنے سے پہلے نہیں مرنے کے بعد بھی نافع ہے نافع کی چیز ہے